بوچڑ خانے میں تبدیل یوکرین کا چھوٹا سا شہد بوچہ جس طرح سے لاشیں اگل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک آتنکوادی حملہ ہے اس ایک شہر نے جو کھولتی ہوئی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی اسے دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں روس پوری طرح سے بدنام ہو گیا اور اب اسی بدنامی کو دیکھتے ہوئے روس یہ صفائی دے رہا ہے کہ بوچہ میں یہ لاشیں خود یوکرین نے رکھی ہے لیکن سیٹلائٹ سے لی کئی تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ علاشیں پچھلے تین ہفتے سے یہاں نظر آ رہی تھی یعنی تب سے جب روس نے بوچہ پر قبضہ کیا تھا روسی فوجیوں کے بوچہ کو بوچڑ خانہ بنانے کی تصویریں تو پوری دنیا نے دیکھی لیکن ایک پورے کے پورے شہر کو مرگھٹ میں بدل دینے کی درندگی کو جس ٹورچر روم میں انجام دیا گیا اب اس کی تصویریں دیکھ کر دنیا کانپ رہی ہے کیو شہر سے محض 35 میل کی دوری پر یہ روسی فوج کا وہ کثیت ٹورچر روم ہے جن کی تصویروں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اب اس ٹورچر روم کی تلنا ہٹلر کے گیس چیمبر سے کی جانے لگی ہے وہ گیس چیمبر جس میں دوسرے وشوید کے دوران یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا روسی فوجیوں اور چچن لڑکوں کو کھدیڑنے کے بعد جب یوکرینی فوجیوں نے دوبارہ اس ٹاؤن پر قبضہ کیا تو بچوں کے ایک سینیٹوریم کے اندھیرے بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہی بڑے سے بڑے ایک جیدار فوجیوں کے ایک قدم چھٹک گئے یہاں اس ٹورچر روم کے کونے کونے میں صرف اور صرف لاشیں بکھری پڑی تھی بے گناہ شہریوں کی لاشیں اور ہر لاش اپنے آپ میں موت سے پہلے خود کے ساتھ ہوئی درندگی کی گواہی دیتی ہوئی کسی کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے کسی کے گھٹنوں پر گولی لگی ہوئی کسی کا چہرہ مٹی میں دھنسا ہوا اور سر پر تو گولی خیر ہر لاش کے ساتھ کومن بات تھی زیادہ تر لاشیں ایسی تھی جن کے سر پر پیچھے سے اور نزدیک سے گولی ماری گئی تھی یوکرینی فوج اور یوکرین کے ہی لاؤ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اب اس ٹورچر روم کی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کر یہاں ہوئی درندگی کی کہانی پوری دنیا کو سنائی ہے یوکرین کے رکشہ منترالے کی اور سے جاری اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ روسی فوجیوں اور چچن ڈڑاکوں کے دستوں نے اس سینیٹوریم کے تہخانے میں موجود ایک کمرے میں اپنا ٹیمپراری بیرک بنا لیا تھا اور جب تک وہ یہاں رہے انہوں نے تہخانے کے ہی دوسرے کمرے کا استعمال بے گناہ شہریوں کو موت دینے اور انہیں ٹورچر کرنے کے لیے کرتے رہے اس ویڈیو میں یوکرینی فوجی اس ٹورچر روم کے کونے کونے کی دصویریں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن میں بوچا کے بے گناہ شہریوں کی لاشیں پڑی ہیں لاشوں کے گھٹنوں پر گولیوں کے نشان ہیں ایک فوجی بتاتا ہے کہ کیسے پہلے زیادہ تک لوگوں کے ہاتھ پیٹ کے پیچھے باندھیے گئے اور پھر انہیں گھٹنوں میں اور سر کے پیچھے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایسی موت عام طور پر نرسنگھار کے دہلانے والے ماملوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے بچوں کے سینیٹوریم کے ایک کمرے کا استعمال چچن لڑکے اور روسی فوجیوں نے شہریوں کو انٹروجیٹ کرنے کے لیے بھی کیا لیکن یہ تو صرف روسی فوجی اور چچن لڑکوں کے ٹورچر روم کی تصویریں ہیں ان لڑکوں کی بربرتہ کی تصویریں پورے بوچا میں اب بھی بکھری پڑی ہیں بوچا کے میار اناتولیف ہیڈو رکھ کے مانے تو شہر میں دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کے نرسنگھار کے بعد انہیں ساموہی قبروں میں دفنا دیا گیا مرنے والوں میں چودہ سال کا ایک بچہ بھی شامل رہا اسی طرح شہر کے الگ الگ جگہوں پر بیس سے زیادہ شہریوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملی ویڈم بنا یہ رہی کہ یہ لاشیں کئی کئی دنوں تک یوں ہی پڑی رہی اور لوگ دوبارہ حملے کے ڈر سے ان لاشوں کے پاس جانے اور انہیں ہٹانے اور ان کا انتیم سنسکار کرنے سے بھی بچتے رہے کیونکہ اس سے پہلے ارپن میں روسی فوجیوں نے یہی ہتکنڈا اپنایا تھا جہاں لاشوں کے ساتھ لینڈ مائن بچھا دی گئی تھی جب جب لوگوں نے لاشیں ہٹانے کی کوشش کی دھماکوں سے مارے گئے حالنکہ بچھا کے اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد روس نے ان تمام الزاموں سے انکار کرتے ہوئے اسے جھوٹ کا پروپاگینڈا قرار دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں جان بچھ کر بچھا کی سڑکوں پر تب ڈالی گئی جب روسی فوج شہر چھوڑ کر باہر نکل چکی تھی تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے حالنکہ روس کی صفائی کے بعد نیو یورک ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں بڑا خلاصہ کیا جس میں سیٹلائٹ ایمیجز کے حوالے سے یہ بتائے گیا کہ اس شہر میں قریب تین ہفتے پہلے ہی جگہ جگہ لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب بچھا پر روسی فوجیوں کا قبضہ تھا میکسر ٹیکنالوجی کی اور سے نیو یورک ٹائمز کو سوپے گئے ایک ویڈیو میں کم سے کم گیارہ لاشیں گیارہ مارچ سے ہی بچھا کی سڑکوں پر نظر آ رہی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب بچھا میں روسی فوجیوں کا قبضہ تھا اب بچھا کے نرسنگھار کی کہانی ان چشمدید بزرگ کی زبانی سنیے جنہوں نے چیچن لڑاکوں کو شہریوں کو ڈھال بنا کر یوکرینی فوجیوں پر حملہ کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان بزرگ کا کہنا ہے کہ اس روز بچھا میں یوکرینی فوجیوں نے مورچا سنبھال رکھا تھا جبکہ چیچن لڑاکے گولیاں چلاتے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے لیکن اسی بیچ لڑاکوں نے ایک مہیلہ کو اپنا ڈھال بنا لیا اور چیتاونی دی کہ اگر یوکرینی فوجی پیچھے نہیں ہٹے تو وہ مہیلہ کے سر میں گولی مار دیں گے اور آخرکار انہوں نے وحی کیا انہوں نے سب کے سامنے مہیلہ کے سر میں گولی مار دی ظاہر ہے بوچہ کی یہ تصویریں وہاں ہوئی درندگی کی گواہی دیتی ہیں روس بے شاک اس زیادتی کی ذمہ داری لینے سے بچ رہا ہو لیکن امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے تو کھل کر بوچہ نرسنگھار کے بعد روس کے راشترپتی بلادیمیر پتن کو یدھ اپرادھی قرار دینے کی بات کہی ہے یہاں تک کہ امریکہ نے یونائٹیڈ نیشنز یومن رائٹ کاؤنسل سے بھی روس کو نکال باہر کرنے کی مانگ کی ہے